اسلام علیکم جی کیا اللہ امیر کرتے ہیں آپ خریدہ سنگے ہماری دعا ہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریکشن چلے گا تو میں ہوں محمد اللہ تو آج ہم جسی ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے انڈیا میں پٹرول نو روپے اور ڈیزل چھے روپے سستا تو یہ ویڈیو کچھ پاکستان کریے تو میرے خیال سے کچھ کرنٹ کیسی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد اپنا دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہی ہوگا انڈیا میں نور پر پٹرول سستا ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے اور چھیر پر ڈیزل سستا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر منگائی کم اور یہاں پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے انڈیا اپنی وہاں کا سوچتا ہے اور یہ جو انسیاں anys اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتے ہیں عوام کوxico اوام کوئی غرض نہیں ہے ان کو نہ عوام کے بارے نہ سوچ رہے ہیں بھائی جو حکومتان ہتا ہے ہر ملکہ وہ اپنی عوام سے پیار کرتا ہے اور اپنا ان کا ملک ہے وہ جو مرضی کریں اسے جیسے مہدی ہے اس نے دس صور پر کریں بیس صور پر کریں تیس صور پر کریں کرسکتا ہے اس کا اپنا ملک وہ چلا رہا رہا ہے ہے ہمارے ادھر ملک میں دیکھیں partnering آپ خود ہی چوڑ آتے ہیں کھانے کے لیے ملک کو آ جاتے ہیں ہر بندہ جو نا پریشان ہے ڈالر جو ہے وہ اس کو نا وہ اکاب کی پرواز کرنے لگ پڑا ڈالر جیسے ہمارا ہم سارا ملک ہے انڈیا وہاں پہ پٹرول نور پہ سستہ ہوا ہے اور ڈیزل چھیر پہ وہاں کی گورنمنٹ اپنی قوم کو رلیف دے پار یہ ہم پاکستان کیوں نہیں ابھیدک دے پار بھائی جن یہاں پہ پروفیشنل چور ہیں یا یہ کہاں پہ آپ کو کام کریں گے یہ اپنے لیے ہیں ہمارے لیے تھوڑا ہیں ان کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کا زمین اسمان کا فرق ہے بے شک وہ ہمارے دشمن ملک ہے لیکن ان کی جو نا وہ گورنمنٹ اپنی پبلی کے لیے فیر ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ الحمدللہ برطانیہ میں فلیڈ بنانے کے لیے فیر ہے فلیڈ بنانے کے لیے فیر ہے تو کیسے ان کو ہماری مہنگئی کم ہو سکتی ہے دیکھیں نا کیا ہمارے پاس انڈیا جیسے لیڈر نہیں ہے یا پھر ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا ہے کہ چھوڑ ہی ہیں بس ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہیں کہ آپ لندن چلے جائیں وہاں پہ جہاں پہ ان کا آپ کا مرنا جینا وہاں رہے ہیں ہماری جان چھوڑ دیں چالیس سال سے کھا رہے ہیں اس ملک کو اب بس کر دیں پلیس بس کر دیں اس بچوں کے آنے والے بچوں کے مستوبل کے لیے بس کر دیں پرسو ترسو کی بات ہے انہوں نے نور پہ پٹرول میں کم کی ہے اور چھے پہ ڈیزل میں کم کی ہے ظاہر اسی باتیں دیکھیں آپ بچے تو آپ بھی نہیں بچے ہم بھی نہیں ہیں غریب آدمی بھی چیز کو سمجھتا ہے اور امیر عربی بھی سمجھتا ہے سرمایدہ بھی سمجھتا ہے اور کنگال بندہ بھی سمجھتا ہے اس چیز کو کہ دوسرے ممالک میں چیز جو لینا کم ریٹ مزید کم اس میں منگائی ہو رہی ہے اس میں ریٹ کم کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا پاکستان نے بھی اور انڈیا نے بھی اسی سے گیس لیں گے اسی سے تیل لیں گے تو سستہ ملے گا میں لیکن یہ اب نئی حکومت آگی انہوں نے وہ معاہدہ کینسل کر دی ہے ہمیں خاک سستہ ملے گا ملک کے مفادت کے لیے کام ہونا چاہیے پارٹ کو کوئی بھی ہو لیکن ملک کو ملک مفادت کو دیکھنا چاہیے مفادت کیا ہے ہمارے ملک کے بس پاکستان میں جو ہے نا ہمارے پولیٹیشن وہ ہی آپس میں اتفاق نہیں کر رہے اس لیے ہمارے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے اگر ہمارے ملک میں اتفاق سکون امن آ جائے تو سب کوئی صحیح ہو جائے گا دیکھیں نا جیسے انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے وہ ہم سے سکسیسپل جا رہے ہیں ہم کیوں دبتے جا رہے ہیں بس یہ نا کہ ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے ایک کہتے میں نے آگے جانا ہے وہ غریب کو کھا رہا ہے دوسرا کہتے میں نے آگے جا رہا ہے وہ غریب کا مال لوٹ رہا ہے امیروں تو بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں لیکن پیس رہا گری بچا رہا ہے انڈیا کیسے سکسیسپل ہو گیا ہی تھا انڈیا اس لیے سکسیسپل گیا ان میں پھر تھوڑا سا خدا کا چلو وہ ماننے والے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہوگی اس لیے سکسیسپل ہے آتے ساتھ ہی آٹا دو ڈائس پر بے تھوڑا مہنگا ہو گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول بھی دو سو ساٹھ ہو جائے گا اور ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں تو یہ صرف اپنے کیس ختم کرنے آئے ہیں باقی ان کا کوئی بھی نہیں عوام سے مہنگا آپ کی خیال میں ہماری فورم پلیسیز آس ٹرونگ ہے یا پھر انڈیا کی ہے انڈیا کی سٹرونگ ہے یار آپ وہ دیکھ لو روس سے اسلاح خرید رہے ہیں وہ ناپمدی سے ڈرتے ہیں وہ انڈیا سے بھی امریکہ سے بھی دوسری کرتے ہیں روس سے بھی کرتے ہیں امریکہ ان کو منہ نہیں کرتا ہمیں کیوں منہ کرتا کہ ہماری شروع سے ہی فورم پلیسی جونسی ہے وہ ازاد ہی نہیں ہے انڈیا اپنے ملک کو اپنے وام کو ریلیف دے رہا ہے ہماری وام یہ نہیں دے رہی ہے ہمیں ریلیشن شیفٹ جونسی ہے نا سب ملکوں سے ٹھیک کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا کاروبار ہونا چاہیے ہر ملک سے ہونا چاہیے انڈیا سے بھی ہونا چاہیے اگر وہ ہمارے صد کاروبار کرتے ہیں ہیں تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے آپ کی خیال میں ساری میں گائی کا وجہ ہماری گورنمنٹ آئے ہماری اوام ہے کیونکہ ہماری اوام ایسے لیٹر چوز کرتی ہے اور بعد میں انہیں کوئی اتارنے کے لیے سارے کیمپن کرتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو بھی موجودہ آپ کے همارے وزیراعظم ہیں کونسی اوام نے ان کو چوئس کیا ہے اوام نے نہیں کیا یہ ہمارے اداروں نے ان کو چوئس کیا нам بہت سلام ہمارے اداروں نے ان کو چوائز کیا ہے کسی عوام نے کسی نے ان کو چوائز کیا اداروں ادارے لے کیا ہے ان لوگوں کو جو دو نمبر ہی ہوئی ہے ڈرامے بازی یہ پوری دنیا نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان ہے یہ میری شعب ہے یہاں پہ اگر کوئی بندہ آتا ہے نا یہ ایک لڑکے کو رکھ لو لیکن اس کے اوپر پرچا ہوا ہے اس نے کو جرم کیا ہے تو میں اس کو اپنی دکان پر ایک پرائیویٹ دکان کے اوپر اس کو میں ملازم نہیں رکھوں گا تو ہمارے ملکہ بیل پہ آیا یہ ہمارے جو عالی عدلی ہے اب ہمارے عالی جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو زمانت دی ہوئی ہے وہ مجرم آ کے اس ملکہ وزیراعظم بنے تو وہ وہاں پہ یہی کچھ ہوگا میرے بھائی کہ یہ تو انسلٹ ہے ہماری پوری دنیا کے اندر انسلٹ ہے کہ ایک بندہ مجرم ہے بیل پہ آیا وایا باہر وہ بندہ آگے اس ملکہ وزیراعظم بن گیا اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اگر وزیراعظم یا اس کے سہسدان چینج ہو جائے تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی بس یہ ہے چینج اللہ دیکھیں میری بات سنیں تیچ چالی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو پیپل پارٹی کو دیکھا ہے اس کو ہم پہلے سپورڈ کرتے رہے ہیں نواز شیف یہ لوگ ان کو تیچ چالی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا میں یہ پول بنا کے دیا اس کی اس پول کے اندر بھی برات برطانیاں پیسے گئے ہیں یہ جو ساپ کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے نا اس کے پیچھے ان کی اپنے پیسے ہوتی ہیں یہ خود پیسے بناتے ہیں ڈیم کیوں نہیں بناتے ڈیم کے اندر پیسے بنتے نہیں ہیں ڈیم کے اندر پیسے لگانے پڑتے ہیں اس لیے آج تک کسی بندے نے ہمارا ڈیم نہیں بنایا یہ پول کیوں بناتے ہیں اس کے اندر ٹھیکے اپنے چاچیوں کو مامےوں کو دادیوں کو دیے جاتے ہیں اپنے بتیجیوں کو اپنے اپنے رشتے داروں کو دیے جاتے ہیں ڈیم کے اندر ٹھیکے کا کوئی چکر نہیں ہے وہاں پہ سارے لگنے ہیں وہاں پہ اس لیے ڈیم بناتا کوئی نہیں ٹھیک اسی طرح ہم بات کر جائیں انڈیا کی وہ کیسے سکسیسفول جا رہا ہے یہ تھوڑا سا گائٹ کریں گا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی جو گورمنٹ ہے نا وہ اپنی عوام کے لیے فیر ہے ہماری گورمنٹ ہے جو اپنے اپنے فلیڈ بنانوں میں فیر ہے اپنی جہداتوں بنانے کے اندر فیر ہے بس سمپل بات ہے میسیج دینا چاہو گے پاکستانیوں کو میسیج یہی دینا چاہو گا حق اور سچ کے ساتھ چلو چاہے آپ کے سامنے آپ کا باپ بھی کھڑا ہے نا آپ حق اور سچ کے ساتھ چلو مت دیکھو کہ جی عمران خانہ اگر غلط کام کر رہا اس کو غلط کہو اگر نوازشی غلط کام کر رہا اس کو بولو کہ یہ غلط کر رہا ہے اب حق کے اوپر چلو حق اور سچ کے اوپر چلو ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے ہماری عوام کو کس چیز میں ریلف مل سکتا ہے آج کے دیکھیں فشلے ویگ میں حمدہ صاحب نے کہا جی کہ ہم سب سے بھی دے رہے ہیں دو عرب روپے کی دو سو عرب روپے کی سب سے بھی دے رہے ہیں چیزوں پر مجھے یہ بتائیں کہ دو سو عرب روپے وہ کہاں سے لائیں گے کیا وہ جو کون کی لوٹی بھی رقم اس میں سے لا کے دیں گے یا جو انہوں نے مرگی آتے ساتھ مرگی نہیں کیا نا صدر ہے نا مرگی کے انہوں نے آتے ساتھ مرگی چار سو شتیس میں پچھا دیا ہے یا اس بڑھائے پیسے میں سے وہ دو سو عرب سب سے بھی نکال کے دیں گے ہمیں صحافی نے بھی یہی جواب مانگا تو ان سے کہ جی مجھے جواب اس چیز کا دے دیں تو عوام بھی ظاہری بات اسی چیز کا جواب مانگی شعور ہو گیا ہمارے میں بھی ہم بھی بہت شعور ہو گئے میں اب ہمیں بھی علم ہو گیا کہ چیزوں میں کہاں اڑتی ہیں اور کہاں چلتی ہیں کہاں اسٹیپلشمنٹ کرتی ہے ہم مسلمان قوم ہونے کے ناتے ایک انڈیا کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں پر وہاں پہ مہنگائی بھی کم ہے وہاں پہ ایڈوکیشن بھی اچھی ہے وہ ہمیشہ ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے حالانکہ ہم مسلم قوم ہیں ہمیں جو چیزیں ہم پہ لگو ہونے چاہیے وہ خود پہ لگو کر کے خود کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جی وہ وہاں پہ ہندو آتوا پہ رکھتے ہیں وہ اپنا اقیدہ سارا مسلمانوں کو انہیں سائیڈ پہ لگایا ہوئے آپ کے سامنے مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں بھی انڈیا میں بھی مسلمانوں کا جنا حرام کیا ہوئے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں گے پاکستان میں اگر چوبیس کروڑ مسلمان ہے تو انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان ہے بھائی بات یہ ہے زیادہ مسلمان زیادہ کو تو دوباتے ہیں اب ہمارے یہ بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ مام جو ہے اس میں بیس کروڑ تو مسلمان ہی ہوگی انشاءاللہ دو کروڑ ہوگی جو غیر مسلم ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں میں یہ یہودوں نظر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے اپنے جیسے لوگوں کو دوست یار رکھتے ہیں مسلمانوں کو کبھی وہ یار دوست نہیں رکھتے یہ یہودوں نظرہ ہمارے شروع سے ہی دشمن ہیں اور ان سے ہمیں پنگے بڑھانی نہیں چاہیے یہ لوگ جب بھی آتے ہیں دونوں بھائی یہ پنگے بڑھاتے ہیں کبھی انڈیا کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ملک مفادات کے لیے کام نہیں کرتے اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں تھا کم از کم بھی چار سے پانسو سٹال لگتا تھا غریب لوگوں کا میں گئی اتنی ہوگی بھی یہ لوگ کلو کی گا پیکٹ جس میں ہنڈیا پکنی تین ٹائم کی یا تین ٹائم لوگوں نے یہ دو دن نکالنے جن کے بچے ہیں انہوں نے پروٹے بھی کھانے انہوں نے ناشتے بھی کرنے کسی گھر مہمان اجداری گل گیرگی بگیا کہ چیز تو پکے گی نہیں وہ پانسو بیس روپے پانسو دس روپے پانسو روپے کلو ہو گیا ہوگا ہے آٹا بھی پانسو دور ہے اس بار جو کنگ ہے وہ بائیس روپے من ہے یعنی کہ ہمارے جیسے جو غریب لوگ ہے وہ تو مزید پیچھتے جائیں گے اب جو ہمارا روزگار تھا انہوں نے آتے سار یہ دیکھیں یہ نئی حکومت ہے یہ غریبوں کے دوست یہاں نہیں ہے کیمرہ دکھائیں پیچھے بھی یہ ٹوٹل جتنی بھی غریب عمام تھی نا مزدور طبقہ جو ریڈی لگاتا تھا وہ ٹھیلے والا وہ کچھ زمین کے زمین پہ بیٹھ کے جو پھٹا لگاتا تھا انہوں نے سب کے پھٹے اٹھا دی ہیں صفائی کے نام پہ یعنی کہ گروپن مکاؤ اب یہ اس طرح کے اوچے ہاتھ کنڈوں پہ آگے میں اس طرح انہوں کو نہیں کرنا چاہیے پہلے بھی پنجاب حکومت انہوں نے کی ہے تیس سال انہوں نے کی ہے تیس سالوں میں ایسا کام نہیں کیا تھا کبھی غریبوں کو تنگ نہیں کیا تھا اب انہوں نے غریبوں کے بھی ٹھیلے اٹھوا دی ہیں کیونکہ روزگر کمائے نہ اس سے لے کے اب تک کسی نے ٹھیلہ لگائے نہیں نہ کسی نے روزی روٹی کمائی ہے ہر بندہ پریشان ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں سب وہ یہی ٹھیلے والے ریڈی والے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اڈا لگانا ہوتا تھا اپنے بچوں کے لیے روزگر لے کے جانا ہوتا تھا حمزہ صاحب نے آتے ہی یہ ڈی سیو صاحب کو آرڈر کر دی ہیں سب غریبوں کو اڑا دیں اب وہ دیکھیں پورے پنجاب میں جہاں جہاں سٹار لگتے تھے ریڈی بانتے جتنے سبزی فروشتے پھل فروشتے یا دوسرے ضرورت زندگی جو چیزیں بیچتے تھے ان سب کو انہوں نے اٹھا دیا یعنی کہ آتے ہی غریبوں پہ انہوں نے بامر گرہ دیا کہ سب یہ دوسری کمہ نے کیا تھا حالکہ ان کی کمہ آئی بھی ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا اور یہ ایک ماہ ہو گیا عید کو بھی ایک ماہ پورا نہیں ہوا گئی ہو ابھی تک کسی کا اڈا نہیں لگا ابھی تک کسی نے یہاں پہ روزگار کمائے نہیں ہر بندہ دوسر سے آکے ادھار پیسے لیتا ہے اور اپنا گزر بسر کر رہا ہے کب یہ حکومت جائے گی کب یہ ان کے جو نام اور ٹینٹ ہیں یہ اٹھیں گے کب غریب لوگ اپنی روزی روٹی کما سکیں گے اس سمہنگائی میں اب کسی چیف جسل کو کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ غریبوں کا کیا حال ہے کرونا کے اندر کرونا کے اندر جو پی ٹی آئی حکومتی انہوں نے لوگوں کو گرگر ریلیف دیا راشن بانٹا دو سال انہوں نے وہ جو سکیم نکالی تھی احساس پروگرام کے تھے غریبوں کو انہوں نے پیسہ دیا کیا وہ کھا گئے ہیں کیا انہوں نے چوری کر لیا ہے یا باہر کے بینکم ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جن کے پڑے ہوئے ان کو ملک میں پیسے واپس لانے چاہیے عزت عبرو کے ساتھ اور ملک کو وہ پیسہ واپس کرا کے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی چاہیے اس کا صود بڑھتا جا رہا ہے وہ ہم دستے جا رہے ہیں ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے ڈالر جو ہے وہ اس کو نا وہ اکاب کی پرواز کرنے لگ پڑا ڈالر ان کے یہی اوچے اٹکندے رہے زورداری صاحب اور یہ شو باہ صاحب یہ یہ جو یہ پارٹی جتنی ہے نا یہ ملک کے لیے مفادہ ذکر کے لیے نہیں کام کر رہی ہیں اس وقت ملک کو نقصان دینے کے لیے کام کر رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے اب یہ کٹھے مل بیٹھ کے بانٹ بانٹ کے نہ بانٹ رہے ہیں چیزیں مل بیٹھ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور چیزیں بانٹ رہے ہیں وزارتیں بانٹ رہے ہیں اور دیکھیں کیا ان کے کام ہیں اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کون سچا ہے کون جھٹا ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا اب جس طرح کے اوچے اٹکندے پہ حکومت آگی بھی یہ ہے لوگوں کو جینے بھی نہیں دے رہی لوگوں کو کام کرنے بھی نہیں دے رہی کہ فارق بیر جو خانہ جانگی چھٹ جائے زاری بات غریب آدمی کوئی بھی ہوگا اپنے بچوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی انسان ہے جو دیاری دار بندہ خاص کر کے وہ وہ اٹھے گا کیا کرے گا بچوں کو بھوکا مرتا دیکھے گا یا لوگوں کو مارے گا یا لوگوں کو لوٹے گا قتل و غارت کرے گا چوری ڈکیتے کی واردتیں بڑھیں گی جرائم کرائم بڑھیں گے یہ چیز نہیں سوچتے یہ تو ان کا کاروبار بڑھنا ہے اداروں کا کاروبار بڑھے گا وہ چورو ڈاکوں کو پکڑیں گے پھر چھوڑ دیں گے یہی چیز ہوتی ہے یہ ہوتا آ رہا ہے یہ ہوتا رہے گا یہ نظام بدلے گا جب صدارتی نظام آئے گا ون مین شو جب ہوگا نا تب یہ سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے کہ ایک آدمی ہو جو سب کو ہینڈل کرے کوئی وزیرہ اللہ نہ ہو کوئی چوڑاکو نیچے تبکے کا نہ ہو جو ایک دیس کی چوری چھپا سکیں اور اس پر پردہ ڈال سکیں یہ سب نامراد ہیں یہ سمجھ ہیں ان کو کپڑ کے کیروں نے ابھی سے کھانا شروع کر دی ان کی شکلیں دیکھ لیں رونکے نہیں رہی ان کے چیروں پر اللہ تعالیٰ کی لوگ جو پاکستان کے خلاف اس پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو یہ اصل پائنٹ تو تھا کہ انڈیا میں پٹرول سستا ہوا ہے وہ جا رہا ہے بھائی جا نور پہ ڈیزل چھے رہا ہے ہم جتنی بار بھول لیں وہ ٹھیک ہے ہونڈی نے دس روپے پٹرول کم کی ہے نور پہ پٹرول اور چھے پہ ڈیزل چھے رہا ہے بھائی وہ اس کی مہین وجہ تو یہ ہی کہنا ہے ابھی بھی دیکھ لیں ہم سے وہ بہت زیادہ بھائی جو سب انہتر روپے ہیٹر تھی رہا ہوتے انڈیا میں پٹرول انڈسکان میں ہمارے ہاں کتنا ہے ایک سو سٹر پر تقریبہ نئی ایک سو ساٹھ ہے برشانہ کام ہو گئے تو ڈبل کار لیں وہ کتنا پیسے بنتا ہے پھر پانچ سو پر چلا جاتا ہے ہم سے بہت زیادہ اوپر ابران کر یہی تو کہتا تھا پوری دنیا سے کم جو ڈیزل پٹرول مل رہا ہے وہ پاکستان میں بھی پاکستان تو مل رہا لیکن جو تب یہ کہتے تھے یہ اکومت آب کیا چی تھی کیا سے مل رہا ہے کیا سے کم ہو گیا وہ ماں نہیں ہزارے رہے ہیں اب اب عوام خود بول رہی ہے اب وہ حقاب والے بھائی کیا بول رہے ہیں اتنے دیر دس مٹ ان نے بولا ہے وہ اسی لیے بولا یہ یہ ہم مارے دماغ میں بھی ہے ہم نے بھی یہ بولنا تھا انہوں نے کیا ناری پہلے لگایا تھے یا کیا کہتے یہ جب سے پاکستان بنایا نا تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے یا یہ دونوں جب سے آئے انہوں نے ملک کو آگے بڑھانے کے بجائے دونوں نے اپنے خزانے اپنی تجارت اپنی ملے اپنی انڈسٹری اپنے پچھوں اوپر انجاز اور رام کرنے کے لیے بھائی جب سے ملک بنانا تو یہ دو جو کم کیا تھا اسی دور میں اسی دور میں ایک ماہ بھی ہوا ہے دس روپے پیٹرول کم کیا تھا پانچ روپے یونٹ سے بھی کم کی تھی اسی اکھومت میں اس نے انڈیا کی طرح تی فیسر کم پہ ملیا مویدہ کیا اور گیس بھی کیا اور پیٹرول بھی کیا اگر وہی مویدہ ختم نہ کیا جاتا وہ پیٹرول سستے داموں میں ہمیں ملتا ستر روپے پیٹرول ملتا ادھر سے تو ادھر آ کے وہ سستہ ہونا تھا کہ نہیں اس میں انڈین جو پولیٹیشن ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ حکمران جو ہیں ان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے وہ تو روس جو ہے وہ دے رہا ہے ان کو کم قیمت میں کمال انڈیا کا یہ احسن بھائی تو کمال کمال انڈیا کا انڈیا کی آزاد پلیسی ہے انہوں کی خارجہ پلیسی آزاد ہے انڈیا کی عوام کے لیے وہ کار رہے ہیں ان کی یہ کمال تو موتی کا ہے جار میں پاکستان کے مقابلے میں بھو رہا ہوں پاکستان اتنا مہنگا پٹرول لے کر عوام کو سستہ دے رہا ہوں پاکستان کو لے کر ان کو باہر سے ریلیف نہیں ملا بھی میرا بھائی آپ سوال بھی سمجھا کریں اگر عمران خان نے جو مہدہ کیا تھا وہی مہدہ پر چلتے وہ کم پٹرول وہ کم گیاں کم کیوں لے جیتے شروع کم رسٹے وہ ختم نہ کرتے آج آشیت کام ہونی تھی اور کام ہوتا تو کرایا بھی کام ہونا تا کرایا کام ہونا تا کرایا کام ہونا تا تو نیچی ہار چیز ہی کام ہونی تھی جب پٹرول بڑھتا پاکستان ہار چیز بڑھ جاتی ہے عمران خان نے وہ ہی تو کنٹرول کرنے جا رہا تھا وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا عمران خان اچھا عمد عوام بھی ختم ہو جائیں گی آنے والے نسلیں بھی ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی وہی انہوں نے کیا اکسے جو یار کچھ فیصلے تھے جس پر عوام بھی عمران خان کے خلاف تھی کہ یہ مہگائی ہو ہماری عوام بھی تو کسی بات پر نہیں نہ ٹکتی عوام سڑکوں پہ نکلی روڑوں پہ تجاج ہوا کچھ بھی اتجاج کبھی نہیں کیا اب نواز شباز شرم کی خومت آگئی عوام ہم سے روڑوں پہ ہیں عوام ہم آپ سے بول رہی ہیں ان کے سارے تیر سالوں میں اتنی منگائی کہ وہاں حضور چھوڑی نکلی ہے وہاں اس لئے یہ نہیں نکلی خوددار انسان ہے شعور والا انسان ہے اگلے بندے کو اس کنٹری میں جاتا ہوں سے پتہ ہوتا کوئی لیڈر آ رہا ہے وہ اس کو سلور لگاتے پندرہ بیس بیس میڈے اس کا انتظار بیر کھڑے ہوئے ٹرپ جیسے بندے کرتے ہیں آگے چلے جاتے ان کا کوئی پتے نہیں ان کے سلاشی لیڈر شروع ہو جاتی ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا زرداری اور شریف ہونے انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا ہے انہوں نے ہمیں کم کسی کام کا نہیں چھوڑا ان کے وجہ سے ہندوستان سے ہمیں آوازیں بنداش کرنی پڑتی میرے خیال سے آپ اگر ان کی حکومت گئی تو میرے خیال سے یہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں بلکل بہت ناممکن ہے اگر یہ آپ چلے گا لیکن اوبرال یہ لاس میں بولوں گا بھئی انڈیا کی جو ویڈیو یہ میں تو یہ پیٹرول کا تو ڈیزر کی بات تھی وہ ہندوستان ہم سے ابھی بھی بہت مہنگ ہے دو سو پہتر بھی ہے لیٹر تیل جارہوں نے کم کر بھی دیا ہے تو وہ بیس روپے بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس خزانے میں بہت زیادہ پیسہ ہے خزانے انہوں نے وہی ریلیف دیا جو ان کو آؤٹ او کنٹریز پیٹرول پہ نہ جاؤ انہوں نے پتہ نہیں میں کیا کیا مولتا چھاک جاؤں انہوں نے عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیں گے جتنے کوئی دینا چاہیے جتنے ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کسانوں کو بہت زیادہ ریلیف دیا ہوگا اور اچھا کہ اپنی عوام کے لئے آج وہ خوشحال ہیں تو بھئی وہ اپنے موضی پہ اعتمال کرتے ہیں اپنی عوام کو اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو انڈیا کی عوام ہم بھی اوپر باتیں کرتی ہیں وہ ہر وقت باتیں آپ پاکستان عوام پہ کرتے ہیں پاکستان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اچھا مانمون سنگھ کی بھی قومت اچھی تھی بری نہیں تھی اس وقت میری بات سن لیں میری بات سن لیں مانمون سنگھ کی قومت نو سال میں بہت اچھی تھی لیکن موضی نے اس اس سٹیپ کو آگر لے کے جانا چاہاں لے گیا لیکن اس کی قومت میں جلسے جلوس ہوتے تھے مہنگائی کی بات ہوتی تھی آپ کیوں نہیں ہوتی بولو نا ان کو پتا ہے کہ موضی جو ہے وہ اماندار بندہ یا وہ ملک کے لیے بہت اچھے لیڈر تھے اماندار لیڈر تھے وہ تو میں نے بتایا کہ منمون سنگھ نے بھی کیا ہمید شاہ بھی کرے گا ہر پرائیم نیسٹر کرے گا لیکن کسی ہاتھ تک کرے گا اگر کرتے ہیں وہ اس طرح کرپشن کرتے ہیں جو مطلب بندہ جس طرح مسال دی جاتی ہے سام بھی مار دیا اللہ کی بھی نہ ٹوٹے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں یہ نہیں بھی انڈیا والے جو سیاست دانے وہ کرپشن نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہم بتا سکتے کس نے کتنی پہلے کی تھی موضی کی قومت میں کی ہے پہلے کتنی کی تھی منمون سنگھ نے کتنی کی دوس سے پہلے انہوں نے کتنی کی تھی یہ بھی دنیا کے لسٹ میں ہے یہ نہیں بھی پتا ہمیں پاکستانی جنتا کو نہیں پتا کسی کو پتا نہیں ہمیں سب پتا ہے وہ بھی کرتے لیکن وہ اپری اکانوی کو بھی بڑھاتے ہیں عوام کو بھی کشار رکھتے ہیں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا یہ فرق ہے ہمارے ان میں ہمارے صرف کرپشن ہی کرتے ہیں کھانے ہی آتے ہیں اپنا پیٹ ہی پہلتے ہیں عوام کے بارے ہی ہوئی تھے لندن میں کام کرتے ہیں امریکہ میں کام کرتے ہیں ادھر ہی رکھتے ہیں مردہ جینا رہاں جینا رہاں جینا رہاں لندن میں آپ یہ حکومت پاکستان پہ کرتے ہیں بیٹے ان کے لندن میں ہیں گاہداد ان کی لندن میں ہیں گاہداد یہ بات پاکستانی قوم کو ابھی بھی نہیں پتا چاہتے ہیں ابھی بھی شور نہ ہے نا تو پاکستان میں کہتا ہم انڈیئر بھائیوں کی اتنی باتیں سن سن کے یقین مانے بہت گستہ بھی آتا ہے کیا کریں ہم ہیں اس کے لائے کا بیتہ موجود تھا حلاج میں ایک بندہ آیا تھا ان کی باتوں کو ہم جواب دے سکیں اس بندے کو بھی اتارا لیا وہ بھی انڈیا اسرائیل اور امریکہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ انڈیا اس میں ضرور ملوث تھا اس میں امریکہ بھی ملوث نہیں ہے اس میں امریکہ بھی ملوث نہیں انڈیا کا کیا ثبوت ہے بھائی تجھے بات کا پتہ نہیں ہوتا اس بات میں نہ جا پہلے آپ بولتے تھے تو نہیں سمجھ سکتا انڈیا اس میں کیس طرح ملوث ہے نہیں آپ واضح ثبوت دیں بھائی بات نہ کریں بھائی آپ کے پاس کوئی پروف ہے میرا بھائی یہ کبھی ایسی ویڈیو آئی ہے کسی بھائی نے بھیجی نے تو میں بتاؤں گا انڈیا اس میں کیا چاہیے انڈیا سب سے پہلے چاہتا ہے امریکہ ہے امران کا ناغمت کریں بھائی پہلے بات انہیں چاہیے چھولی چاہ انہیں چاہیے منگتے انہیں چاہیے پین نے جو جو اس طرح چلی کریں انہیں وہ ہی چاہیے یہ نہیں کہ امریکہ اس میں امریکہ بات سنے لازمیں کردہ ضرور لے لیکن کنٹری پہ لگائیں عوام پہ لگائیں اکانومی بڑھانے کے لیے لگائیں اپنا پیڑ بھرنے کے لیے نہ لگائیں آپ ترہ ترہ کے سوال کر دیتے پتہ ہوتا نہیں ہے نہیں صاحی ہے تو میں کوئی ثبوت بھی تو دی رہای سادش کرنے میں وہ انڈستان کے خلاف ہم بھی سادش کرتے ہیں کہ پاکستان میں سادش یہ نہیں ہوتی انڈیا کے خلاف نہیں ہوتی انڈیا میں کیا پاکستان کلاف نہیں ہی سادش سے سب کچھ ہو رہا ہے سب ہ codedستان کو پتہ ہے کس طرح کی وہ سادش کرتے ہیں کس às طرح کی پاکستان ان کے خلاف سادش کرتا ہے بس یہ بڑی لبی لمبی بات بہت ہے یہ بہت عدر کی باتیں ہیں باقی فائنلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو حکمران اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے ریلیف دے رہا ہے جو کچھ بھی ہم نے بولنا تھا نا وہ اقاب والے اور لال شائط والے بھائی نے بتا دیا ہے وہ تو ہماری عوام ہی بتا رہی ہے کہ انڈیا اوپر ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ بھائی ہم مجبور ہیں آپ یقین ماننے یقین ماننے بھائی ہم مجبور ہیں اندوستان کی طریقہ بنے کے لئے کہ وہ ہیں ہی بہو قابل میرا بھائی حسن عزیرا یقین مانے وہ قابل ہے مجودہ علاج میں دنیا میں اتنا اپنا مقام ایک بنائی ہوا ہے اور انشاءاللہ اور انڈیا عزت کروائی ہے انہوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کرتا جائے ترقی کرتا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس میں لیکن ہمیں یہ اعتراض ضرور ہے کہ ہمارے کمران بھی موٹی کی طرح اکانمی بڑھائے عوام کو ذات کو لے کے چلیں اور اچھا کچھ کریں پاکستان کے لیے کاش کہ وہ اپنے لیے عوام کے لیے اچھا کرتے ہیں بات میں تو یہ کہوں گا اور انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا اور انشاءاللہ پاکستان اور کچھ نہ کچھ انڈیا سے لازمی سیکھ لیں شاید ان کو فیرے ساس کچھ نہیں میں کہتا ہوں انڈیا کچھ غیرت جاگ جائے گی سانی پلیسی کو سمجھنا چاہیے انڈیا کس طرح خارج اپنے سے لے کے چال رہا ہے کس طرح ہندوستان آگے چلا گیا ہے وہ بھی آئے میں اس کے پاس گئے تھے ایک بار گئے تھے بعد وہ کس طرح پاؤں پہ کھڑے ہوئے ملکہ وہ منہوں سے ان کے دور میں کہے تھے کس طرح ہوں نہیں ہے کہ وہاں ہمیں تنز کرتی ہے پاکستان کو کیسے تنز کرتے ہیں ان کے انکر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پساندہ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو نئے چینل سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو مطابق کے لئے اللہ حافظ